بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول اہل کریم اما بعد سب محنتوں کے نتیجے میں مختلف چیزوں کا حصول ہے یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے اور اکثر جن جن راستوں سے لوگ تلاش کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ چیزیں دے بھی دیتے ہیں لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ چیزیں چاہیے چیزوں سے چین سکون تو جواب سب کا یہی ہوگا چیزیں حاصل ہی اس لئے کی جا رہی کہ ہمیں چین سکون حاصل ہو جائے تو ساری دنیا کا تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے اپنی ذات سے لے کر جس کو جس کو جانتے ہیں سب کا سروے کر لیا جائے چیزیں بڑھتی جاتی ہیں سکون چھنتا جاتا ہے اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں دنیا میں لیکن اکثروں کا حال یہ ہے اس میں ایمانورے بھی شامل ہیں کہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں اور سکون چھنتا چلا جاتا ہے لوگ دیکھتے ہیں جو دوسرے ہیں ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں تو ان کی ظاہری حالت دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بہت چین سکون سے ہے اس کو تو بڑی نعمتیں حاصل ہیں لیکن جس کے بارے میں سوچا جاتا ہے جب اس کو پوچھو تو سکون غائب ہے پریشانیوں کا اظہار ہے پھر اگر کسی اور کے بارے میں ایسے ہی جا کے معلوم کرو تو وہاں پریشانی نہیں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں ظاہر میں وہ اسباب اس نے بہت کچھ جمع کیا جس سے اسے امید تھی کہ چین سکون ملے گا لیکن جتنے اسباب زیادہ جس کے پاس ہیں اس کی بے چینی اس سے زیادہ اس کے پاس ہے اور اہل ایمان میں اہل تقوی جو اللہ سے ڈر کر یا اللہ کی محبت میں اس خوف کا بیان نہیں ہے اس میں اللہ کی محبت میں اللہ کے ڈر سے اللہ نے جن باتوں کو منع کر دیا اسے چھوڑ دیا جن باتوں کو کرنے کو کہا اسے کرتے رہے اچھی باتوں پر عمل کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہے اس معاملے میں کہ جتنی اچھی ہونی چاہیے تھی اتنی اچھی نہیں ہوئی اور پھر اسی کوشش میں اپنے نیک عامال کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرتے رہے جن نے جتنے عامال کر رہے تھے ان عامال میں ترقی ہو رہی ہے جیسے دنیا داروں کی دنیاوی ازباب میں ترقی ہو رہی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں جو دکھائی دے رہے ہیں ازباب کی دنیا میں انہیں ہم سب کو اس میں بے چینی ہے اور یہاں جو ظاہری عبادت بڑھ رہی ہے اور نافرمانیاں چھوڑ دی گئی ہیں تو اس کی وجہ سے ان سے پوچھو اگر علم ہو گیا کہ اتنی انتلاوت کرتے ہیں اتنی نفلیں پڑھتے ہیں اتنا ذکر بھی کرتے ہیں حلال روزی بھی کماتے ہیں اس لئے کہ فرض کے بعد روزی کمانا بھی تو فرض ہے اور روزی کمانے بھی اللہ کے حکام کیا خیال لگتے ہیں غلط نہیں کرتے جھوٹ نہیں بولتے بزنس کا شرعی طریقہ معلوم کر رکھا ہے کسی کا حق نہیں مارتے کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تو ظاہر میں انہوں نے ان چیزوں کو اپنایا ہے دنیاوی چیزوں کے ساتھ ساتھ تو ان کے پاس دنیا بڑھتی نظر آتی ہے لیکن چین سکون اس سے زیادہ بڑھتا نظر آتا ہے تو جب ہم اسی کی تلاش میں کی چین سکون مل جائے تو شرعی طریقے سے تلاش کر لینا اور حلال کھائیں گے تو ویسے بھی چین سکون آئے گا اور اچھی بات ہی سمجھ میں آئے گی اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرمائے اور کھانے اور استعمال کی اسی کی توفیق عطا فرمائے اور اس بھول سے نکل جائیں کہ اسباب دنیا سے چین سکون ملتا ہے نہیں عامال شریعت سے چین سکون ملتا ہے ملتا ہے